بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اسے میں نے پہلے سے بھی گھولیا تھا پانی میں اور اس کو اب میں نے چھان کے اچھی طرح صاف کر کے تو یہ میں نے رکھ لیا ہے اب میں اس کی چارش تیار کروں گی اور اس کے لیے میں نے ایک دیکچی میں دو گلاس پانی ڈال لیا اور اس میں میں نے گھڑ کو توڑ کے تو یہ شامل کر لیتا ہے یہ چونکہ میٹھی روٹی ہے اور اس میں جانسانہ میٹھا گھڑ جانسانہ وہ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور برابر کا میٹھا ہو تو زیادہ مزے کا لگتا ہے یہ روٹی ہے اور گھڑ ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی تقریباً دو چمچ سو یہ بھی ڈال دوں گی جب تک چارش تیار ہو رہی ہے میں اس کے اندر مکئی والے آٹے کے اندر ہی یہ جو گندوں گاٹا تھا اسے ڈال کے اسے اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لیتی ہوں جی چارش تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور اب میں نے آٹا بھی مکس کر لیا تھا اسے اب میں چارش کو اس میں ڈال دوں گی اور اسی سے آٹا گون دیں گے اس لئے میں ابھی اس لئے چمچ سو کروں گی تھوڑا سا بردارت کے قابل ہوگا تو اس کو ہاتھ میں مکس کر لوں گی چی طرح چوارش ابھی گرم ہے چوارش ابھی گرم ہے جی ویورز آٹا میں نے گون لیا اور اسے میں نے شیرے میں جنسا تھا وہ گون لیا تھوڑا سا شیرہ بچ بھی گیا ہے اور اگر آپ کا ضرورت ہو تو آپ پانی استعمال کر سکیں کر سکتے ہیں لیکن میں نے جنسا سارا شیرے میں ہی گندا ہے آٹا ٹھیک ہے اور اب میں اس کے روٹی بنانا شروع کروں گی اس کے پیڑے بنانے شروع کر لیتے ہیں تھوڑا سا کشک کا ٹرگا کے بیلن کی مدد سے میں ہلکے بلکل ہاتھ سے اسے بیل لیتی روٹی کا روٹی میں نے بیل لی ہے اب میں ہاتھ تھوڑے سے گیلے کروں گی اور یہ اس کے اوپر ٹالوں گی پانی پانی لگا کے پھر میں اس کے اوپر لگاؤں گی یہ خشکار جو کہ میں نے پہلے سے بھی گھوکے رکھی ہوئی تھی اس کو ایسے تھپ تپا لوں گی جی خشکاش میں نے لگا لیا اور اب میں یہ لگاؤں گی اس کے اوپر چاروں مگس اس کو اچھی طرح سپیٹ کر کے اس کو بھی میں ہاتھ کی مدد سے اسے تھپ تپا لوں گی اس کے اوپر تاکہ یہ چپک چاہیں اس کے ساتھ اس کو میں بہت ہلکے ہاتھ سے جنسانہ میں سے اٹھا لوں گی کیونکہ میں نے اس کے نیچے آٹا ڈالا ہوا تھا خشکاٹا اس کی یہ چپکی نہیں ہے ساتھ جو یہ دیکھیں بلکل آرام سے یہ ترچکیا اور اسی طرح میں پکڑ کے اس کو طبے پر ڈال دوں گی جو یہ چاروں مگس والی اور جو خشکاش والی سائیڈ ہے یہ میں نے اوپر رکھی ہے اور دوسری سیرجنسیا وہ نیچے ہے ٹھیک ہے اور اب تھوڑا سا میں اس کو لگاؤں گی گھی اس کی سائیڈوں کے بہت مزے کہ یہ روٹی بنے گی اور سردیوں میں اسپیشل ریجنس ہے اس کا بڑا مزہ آتا ہے شام کی چائے کے ساتھ بھی آکے سکھا سکتے ہیں ایک سائیڈ سے پک چکی ہے اس کو میں ہلکے ہاتھ سے سائیڈ اس کی چینج کروں گے دوسری سائیڈ پہ بھی میں تھوڑا سا گھی لگا کے یہ دیکھیں گے روٹی ہماری بن چکی ہے اس کو میں ہتار دوں بہت ہی مزے کی بنی ہے اسی طرح میں باقی کی بھی تیار کر لیتے ہیں روٹیاں اسی طرح میں نے یہ دوسری روٹی بھی تیار کر لیا اس کو بھی ہلکے ہاتھ سے میں سائیڈ پہ پہ ٹال دوں گی تھوڑا سا کی لگائیں گے بہت ہی مزے کی میٹھی روٹی جانسیاں مکائی کی وہ ریڈی ہے اور یہ ریسپی جنسی ہے یہ میری ممانی جان کی ہے اور جو میری ساس بھی تھیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عالی مقام تھے یہ آج میں نے آپ کے ساتھ ان کی ریسپی شیئر کیا ہے انہوں نے مجھے بنانی سکھائی تھی اور یہ بہت ہی مزے کی بندی ہے آپ ضرور ٹائک کریں اور بتائیں کہ کمنٹ باکس میں کہ کیسی لگی ہماری آج کی ریسپی اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی